اللہ وآلہ وسلم رحمت اللہ وآلہ وسلم سنت للمؤمنین والنار للعاصیر والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین الذی اسمه فی السماء باحمدہ وفی الارضین اعب ابل قاسم محمد المصطفى اللہ وآلہ وسلم محمد وعالی محمد وعلا بسیه وبدیره مبارث علمه علم الاولین والاخرین یعسوب الدین امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین زوج فاطمہ الزہرہ والد الحسن والحسین سید الاوسیاء علی بن ابي طالب وآلہ وسلم محمد وعالی محمد وعلا علی طيبین طاہرین المعسومین المنتخبین المعلومین الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِزَا وَتَهَرَهُمْ تَذُهِيرًا اللَّهُ سَيَّمَ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ الْأَعَذَمِ رُوحِي وَأَرْوَحُ الْعَالَمِينَ لِضُرَابِ مَقْدَمِ الْفِدَاءِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيف وَسَّحَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَخْرَجَهُ الشَّرِيف وَلَعْنَةُ اللَّهِ أَلَى أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَ هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْمَتِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ ضَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَذَلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَا أَمَّا حَسَلِ عَلَوَىٰ مُحَمَّدْ وَعَلِهُمَدْ حاضرین اگرامی دعا میں بطالہ کی ذات بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے حوائد شریعہ کو پورا فرمائیں اور پوری کائنات میں جہاں جہاں صفحے عزائے سید الشہدہ کا احتمام ہے ان تمام جگہوں اور اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تمام مومنین کی حفاظت فرمائیں پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرمائیں اور تمام حاضرین مومنین اور مومنات کو ان کی ذیانات نصیب فرمائیں آج کی نظر نیاز کا احتمام ہمارے سید فخر عباس شاہ صاحب ان کی طرف سے ہیں ان کے والدین اور ان کے جو سسرال ہیں احسان حیدر کے دادا دادی اور نانا اور نانی اور سید امداد علی شاہ صاحب سیدہ رضیہ فاطمہ سید افتخار حسین ترمزی اور سیدہ خالدہ پروین ان تمام مرمومین کے اللہ درجات بلند فرمائیں اور ان کی قبر کو نور آئمہ علیہ السلام سے منور فرمائیں قبر میں آئمہ تاہرین علیہ السلام کی انہیں زیارت اور شفاعت نصیب فرمائیں پروڑگار پروڑگار بحق محمد و اہلی ویت محمد یہ جو سید احسان حیدر نے درخواست دعا کی ہے ان کے دادہ دادی نانا نانی اور اس مجلس عذا کا ثواب ان تمام مرمومین کے نام عامال میں درج فرمائیں اور ان کو جوار سید و شہدہ میں جگہ نصیب فرمائیں پروڑگار بحق محمد و اہلی ویت محمد ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائیں پروڑگار جملہ مومنین کی مشکلیں آسان فرمائیں اور ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں پروڑگار بحق محمد و اہلی ویت محمد اس مجلس عذا کا ثواب سید عمداد علی شاہ صاحب سیدہ رضیہ فاطمہ سید افتخار حسین ترمزی اور سیدہ خالدہ بروین ان کے نام عامال میں درج فرمائیں اور جملہ مومنین جنہوں نے درخواست دعا کی ہے علیل ہیں انہیں صفح عذا کے صدقے شفاء کامل و آجل نصیب فرمائیں ایک سید حسین ہے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء نصیب فرمائیں ایک مومنہ ہیں پاکستان میں درخواست دعا کی ہے کہ وہ اللہ انہیں صحت اور تدورتی عطا فرمائیں ایک اور سیدہ دار ان کی بچی علیل ہے اور برادر محمد زامین صاحب بچہ محمد اجلال اور نیہا فاطمہ و باپ فاطمہ سید ظاہر قادمی صاحب کی پوتی وہ خود اور ان کی پوتی اور مسید صادق حسین قادمی یہ علیل ہیں اور برادر انتصار جو ہیں اور کرنل صاحب اللہ ان سب کو شفاء کامل و آجل نصیب فرمائیں سید ناصر حسین شاہ صاحب کی نواسی سید زامن شاہ صاحب کی مشیرہ اور عطربلتی صاحب کی پھوپی اور کبلاختہ حضی صاحب جعفر صاحب سید عون علی سید علی مہدی صاحب کی ساس سید دلاور حسین بچہ سید عباس رضا عیاز علی سید عرشاد حسین شاہ صاحب اور عسکر علی مرزا صاحب برادر ہمارے جو ہیں اللہ ان کو شفاء نصیب فرمائے اور سید عبرار حسین شاہ صاحب این ورپ سے اور ہمارے برسل سے ان کی ازواج کرامی کو شفاء نصیب فرمائے ایک مومنہ نورین اور ان کی بیٹی ثانیہ ظاہرہ ہیں اور اسی طرح ایک ہمارا بچہ نوجوان جو محمد رضا ہے وہ علوم محمد و آل محمد سے قسم فیض ہونے کے لیے وہ آزم سفر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اسم سائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے اسی طرح ایک اور ہمارے نوجوان جو ہیں سید عباس وہ بھی آلہ تعالیم کے لیے کوشاں ہیں اللہ ان کے فہم و فراست میں اضافہ فرمائے اور معارف علوم محمد سے آشنا فرمائے اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے نوجوان ہیں اور جنہوں نے درخواست دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب و کامران فرمائے اور اپنی دنیا میں آلہ مقاصد کے حصول میں انہیں کامیابیاں نصیب فرمائے سیلسہ کے حسین شاہ صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے اور اس ادارے کے جتنے مرہومین ہیں اس جہان فانی سے جا چکے ہیں پروردگار ان کے گناہ معاف فرما اور خاص طور سے جن سعداد اضام کے لیے کہا گیا ہے ان کے لیے اور بالموم تمام حاضر ان کے مرہومین کے لیے ایک سورہ خاطر ہے اللہ حاضر اللہم اجعلہم اندکا فی اعلیین واخلف علیہم فی الغابرین ورحمہم برحمتی یا ارحم الراحمین سامین اگرامی اقادر میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آراف کی آیت نمبر 179 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوگی تو میں اس کا ترجمہ کرنے میں اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے میں ذرا آسانی ہوگی ایک دخواب آواز بلن میرے ساتھ جواب دیجئے نعرے تکبیر اللہ حرم نعرے تکبیر اللہ حرم نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا موجزہ جعوید ہے کہ آج ہر طرف جو ٹی وی چینل آپ کھولیں گے اس پہ سید الشہدہ کے مراسم کی خبر آپ کو ملے یعنی یہ زندہ و جعوید موجزہ ہے جو کسی لیے اللہ تعالی کی ذات نے اس کی زمانت دی ہے لارہ کلام ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ آپ میرا ذکر کرو اور میں اللہ آپ کا ذکر کروں گا اچھا جو قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے اللہ اس کے بارے تو کہہ رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر یعنی قرآن پڑھ دنیا صرف اس کے ظاہری الفاظ تک جاتی ہے اس کو تو یہ جملہ سمجھ آ گیا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا تو اللہ بھی میرا ذکر باقی رکھے گا جو قرآن دیکھ کر پڑھے اس کا ذکر تو اللہ باقی رکھے گا لیکن جس کا سر کٹ کے نوکے سنا پہ چڑ جائے کہ آپ قیامت تک اس کے ذکر کی زمانت اللہ کے کلام میں موجود نہیں ہے یقیناً موجود یہ واقعاً حسین ابن علی علیہ السلام کا انشاءاللہ میں آئندہ آنے والے یام ارز کروں گا کہ وہ کون کون سی آیات ہیں جو سید الشہدان نے نوکے سنا پر تلاوت فرمائی یعنی جب مثلاً ایک کوئی محفل پرہ ہوتی ہے جہاں کاریوں کو بلائی جاتا ہے آپ تلاوت کریں آپ تلاوت تو جو کاری آتا ہے وہ یہ نہیں کہ قرآن شروع سے ایک کاری نے پڑھا اس نے جہاں چھوڑا دوسرے نے وہاں سے پڑھا نہیں اسے اختیار دیتے آپ کے پاس اختیار ہے جس مضمون پر آپ کا قبضہ ہے یہ ذاکری نظام کبھی ہوتا ہے نہ وہ کہتے ہیں یہ مضمون اس کا بڑے قبضے کمل کہا جاتا ہے کہ قرآن کی کون سا سورہ ہے کون سی آئے مجید ہے جس پر آپ کو مکمل عبور حاصل جس میں آپ زیر زبر کھڑی زبر کھڑی پیش الٹی پیش مداد ان کا خیال رکھ سکیں ظاہر ہے جو امپیر بیٹھے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطی نکالتے ہیں کہ مثلا چھوٹی مد کو آپ نے دو الف کے برابر کھیچنا اور بڑی مد کو آپ چار سے سات الف تک برابر کھیچ سکتے اور ان کے پاس بڑا میٹر ہوتا ہے ظاہر ہے جن کی زندگیاں اور مصر کی الازہر یونیورسٹی میں اور اسی طرح تہران یونیورسٹی میں حوض علمی قوم میں سوط القرآن پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے یہ پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ہے کہ جو سوط قرآن ہے کہ آپ نے قرآن کو کس لہن سے پڑھنا اور سات قرآن مشہور ہیں جیسے کہتے ہیں قرآن سبا اور جو قرآن جیسے قارباس تہائی مشہور معروف اور ان کے بارے معروف تھا کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو یہ تو حضرت دعوت علیہ سلام کے بارے میں ہے کہ جب وہ ان کی اتنی خوبصورت لہن تھی کہ جب کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ وجہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب آپ خانہ خدا میں مسجد نبوی میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے تو ابو جہل اور ابو لہب نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کانوں میں روئی ڈال لیں کہ کہ کہیں مصطفیٰ کی چنانچہ پاک پیغمبر جب تلاوت فرماتے تھے تو کانوں میں ٹھونسے ہوئے روئی والے بھی کھڑے ہو کر سنتے تھے اور آخر پر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادوگار ہیں ان کی آواز میں کوئی اتنی چاشنی ہے ایک دبہ جو سن لے پھر جب تک تلاوت رہتی ہے وہ سنتا رہتا تو کاری کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہیں قرآنی مقابلے ہوتے ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جس سبجک پہ آپ کو عبور ہے وہ آپ تلاوت کریں تاکہ پھر وہ کل یہ اتراز نہ کر سکے کہ میں نے تو وہ تیار کی ہوئی تھی مجھے یہ کہہ دیا اگر وہ میں کرتا تو میں فسٹ آ جاتا لیکن حسین ابن علی 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 نے جو نوک سنا پر آیات کی تلاوت کی ہے کہ حسین عام کاریوں کی طرح حافظ قرآن نہیں ہے حسین ابن علی کا گھرانہ تو منبع وحی ہے منبط وحی ہے کہ جہاں وہی آتی ہے اور یہی وجہ ہے یہ جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں کئی بچے بہت عجیب انوکھے سے سوال میرے ساتھ کرتے ہیں پھر ان کو میٹھا میٹھا میں جواب دیتا ہوں ایسے ہے تاکہ بچہ جب سوال کرے اس کے ذہن کو دبانا نہیں چاہیے یہی تو ملت جعفریہ میں فرط ہے دیگر مقاطب جب کوئی بچہ سوال کرے کہ نہ 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 اس سے آگے نہ بڑھ نہ شریعت اجازت نہیں دیتی مکتب اہل ویعت کہتا ہے پوچھو اور چونکہ باقی مقاطب کیوں روکتے ہیں اس لیے کہ ان کا اس میں جواب نہیں مکتب اہل ویعت میں ہر مکتب اللہ مکتب کیونکہ پتہ نہیں بات کہاں سے شروع کی تھی کہ جب حسین ابن علی 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 سلام نے سور مبارک قحف کی آیات کی تلاوت کی اور ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کس موقع پر تلاوت کی اور جس جس نے سنا اس پر کیا اثر گزرا اس لیے کہ ایک زندہ آدمی تلاوت کرے اس وقت بندے کا ایک مائن اور ہوتا ہے آپ کسی مردے کو غسل دے رہے ہوں اور وہاں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے میں کہتا ہوں وہ غسل دینے والے بھاگ جائیں گے یہ پھر سے زندہ ہو گئی انہیں بتا نہیں ہے کہ حسین نام ہی حیات کا ہے جس کے صدق اللہ نے ہر ایک کو حیات عطا ہے کتنے لا علاج ہیں کہ جو سید الشہدہ کے عرم سے آج بھی علاج لے کے آتے یہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مؤمنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بار بار کربلا جا کر زیارت سے مشرف ہوں آج کل زیارت کرنا دوستو آسان ہے آپ کے پاس پیسہ ہو آپ جا سکتے ہیں اور انسان کر سکتا ہے کہ سال میں اتنے پیسے جوڑ لے کہ زیارت سید الشہدہ کر سکتا ہے اگر آدمی نیت بنا لینا تو مدد ادھر سے آتی یہ جملہ آج تک میرے کان میں گونج رہا ہے میں حرم مولا میں تھا ایک مرج تقلید وہاں بڑے دیمے آواز میں تقریر فرما رہے تھے اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کے سامنے کچھ کافلے ہیں جو زیارت کے لئے آئے ہیں انہوں نے ان سے ایک ہی جملہ کہا اور جملے کے دوران وہ رو پڑے کہنے لگے کہ آپ جو زیارت کرنے آئے ہو کبھی یہ نہ سوچ نہ کہ ہم نے اپنی کمائی سپیسے الگ رکھے تھے اور جوڑ کر ہم مولا کی زیارت کو آگئے کہا نہ جانے کتنے الگ کر کے رکھتے ہیں لیکن توفیق زیارت نہیں ہوتی یاد ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مولا کی زیارت کو نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا کی زیارت میں جاتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا اور جو جاتا ہے پھر وہاں جو دیوار پہ از نامہ لگا ہوا ہے وہاں اس کے باقی جملے الگ ایک جملہ ہے اس کا تجمہ کرے دیتا ہوں آدمی اجازت لیتا ہے آدخل یا ملائک تربی فی حاض البق تلمبارک سوال کرتا ہے آدخل استفامی آئے اے اللہ کے ملائک جن کے ہاتھ میں اس روزے کی حفاظت کی ذمہ داری ہے یا ملائک تربی کہ جو معمور ہیں کہ اس روزے کی حفاظت کرے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کیا میں مولا کے حرم میں قدم رکھنے کی اجازت مانگ سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے جب تک ملائک اجازت نہ دیں تو حرم مولا میں نہیں جا سکتے ہو اور جب تک مولا کی طرف سے ازن نہ آئے ایک علامہ مہدی بحر العلوم کے بارے بہت مشہور ہے واقعات اور ان کے اور ان کے اوپر مشکلات تھی حرم میں بابندی تھی تو وہ گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے نماز فجر کے بعد کہتے تھے السلام علیکہ یا امیر المومنین اور تب تک رکھتے نہیں تھے کہ جب تک جواب سلام کو اپنے کانوں سے سن نہ لیں سلام کے جواب کو آپ مجھے بتائی ایک سلام عام بندہ ہم میں سے کوئی سلام کرے تو سننے والے پہ جواب دینا واجب ہے تو جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ واجب واجب کیا ہوتا ہے ہم پہ تو پابندی ہے تو کیا معصوم جواب نہیں دیتا یقیناً معصوم جواب دیتا پھر ہمیں وہ کان عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ہم معصوم کی آواز کو سن سکیں پہلے یہ ضروری ہے اور اسی لئے میں نے سائے مجیدہ کو تلاوت کیا کہ ارشاد پر اندگار ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا بَا تحقیق ہم نے بھر دیا جہنم جہنم جس سے قصیرم من الجن جنوں کی بھی کثیر تعداد سے اور انسانوں کی بھی کثیر تعداد سے اور پھر اللہ نے ان کی نشانیاں نہیں بتائی ہیں وہ جن کیسے ہیں اور انسان کیسے ہیں یہ علامات ہیں یہ قرآن دیتا ہے انشاءاللہ آج میں پڑھتے پڑھتے میرے ایک ذہن بنا کہ میں ایک دن قرآن مجید کی اندر سے میں نے صفات جمع کی ہیں کہ ایک صحابی کی صفات قرآن کی نظر میں کیا ہونی چاہی ہے از نظر قرآن مقام صحابہ کیا انشاءاللہ ایک دن آپ کی خدم میں پیش کرو ان کی نشانیاں بھی ہیں اللہ تین نشانیاں بیان فرماتا ہے ان کے پہلو میں دل تو ہے مگر اس دل سے سوچتے نہیں ان کے چہرے پر دو آنکھیں بھی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اب ہر ایک ایک نشانی پہ ایک سوال پیدا ہوتا جا رہا ان کے کان بھی ہیں وہ سنتے بھی نہیں مجھ بتائی کون ہے آنکھ مالا جو آنکھ رکھتا ہو اور دیکھتا نہ ہو کیا قرآن غلط بیانی کر رہا ہے کان رکھتا ہو اور نہ سنتا ہو لوگ تو کان کی مشین لگا لیتے سننے کے لیے اللہ کہتا ہے کان رکھتا ہے نہیں سنتا اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو کان کی مشین لگاتے ہیں وہ دنیا کی آواز سننے کے لیے لگاتے ہیں کبر میں کسی نے اس کے کان کے ساتھ مشین نہیں لگائی وہاں جب منکر و نقیر پوچھے گا تو بغیر مشین کے بولے گا بغیر مشین کے بولے گا اس لیے کہ اللہ نے اسے بے عیب پیدا کیا ہے وسیلہ ہے اللہ نے وسیلے کو بے عیب پیدا چنانچہ دل رکھتا ہے مگر سوچتا نہیں کان رکھتا ہے مگر سنتا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں اُلَائِ اَقَلْ اَنْعَام اَنْعَام اس جانور کو کہتے ہیں جس کے چار پیر آپ گھر جا کر ٹرانسلیشن تسلی سے دیکھئے گا وَن سیونٹی نائن 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 آیت ہے سورہ آراف کی آراف بھی جنت میں ایک مقام ہے پول سرات پر اور اس پر صرف وہی کھڑے ہوں گے کہ جو آلِ محمد صرف آلِ محمد کا مقام ایسے کہتے ہیں مقام آراف اور وہیں میرے آقا و مولا امیر المومنین کھڑے ہوں گے اور وہاں باقی لوگ تو پہچانے جاتے ہیں زبان سے بولنے سے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کو ان کے شکلوں اور چہروں سے پہچانے ہم نے امام مانا ہی اسے ہے کہ جسے بول کر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تو کون ہے اس کا چہرہ بتائے کہ تو کون یہ تین صفتیں جن کے اندر ہیں یہ چوپائے ہیں جانور چار بیروں والے جانور اور پھر آیت کا آخر عیسیٰ ہے اللہ تعالیٰ خرماتا ہے اولائے کا کل انعام چوپائوں کی طرح ہیں نہیں بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی باتتا رہے ان سے بھی باتتا رہے اور اولائے کا ہم الگافل یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے اور یہ ایام جو ہیں انسان کے دماغ کو جھنجور دینے والے جن دنوں میں انسان کو کھلے عام نظر آتی ہے کہ حسینیت کدھر ہے اور یدیدیت کدھر ہر جگہ بابانگ دوحل آپ کو یدیدیت بھی نظر آ رہی ہے اور حسینیت بھی نظر آ رہی ہے حسین ابن علی علیہ نے فرمایا اس کا ایک مطلب جو بیان کرتے ہیں علمائے کرام وہ یہ کہ کیوں ہی حضرت نے کہہ دیا کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا یا یہ کہ دیتے کہ میری آنے والی نظر میں سے پار میں مہدی تک کوئی تیری بیعت نہیں کرے گا فرمایا نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں حسین ہے اس کے مدد مقابل میں یدید ضرور ہے صرف دھونو کہ وہ یدیدیت لے دی توجہ ہے جملہ حرز کر شکری آ کہ تم نے یدید کی سیف سائیڈ بنا کر اسے رضی اللہ کہہ دیا ہے انتہائی شکر گزار ہیں ہم کیوں اس لیے کہ یدید کو آپ نے رضی اللہ کہہ کر یدید کا کچھ نہیں بگاڑا تم نے رضی اللہ کو چیلنج کر دیا ہے اب کس کے ساتھ رضی اللہ ہوگا ہمیں اسے اندر سے کھول کے جگ کر نہ پڑے گا کہیں اس کے اندر یدید تو نہیں چھپا ہوا ہے یعنی انسان بالکل اپنی آقل سے پیدل ہو گیا ہے کہ جس پر تمام مسلمین کا اجماع ہے کہ یزید جیسا کوئی بدبخت لیڈر تھا ہی نہیں اور مقاطب اہل تصنم کے جتنے محتبر اور آئے کرام ہیں وہ سب اس بات میں متفق ہیں کہ یزید جو ہے وہ ناحق خلیفہ رسول تھا اور اس نے خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مقام تھا اسے پامال کیا لہذا تمام امت مسلمہ اس پر متفق ہے لیکن چند ایک اناثر ہیں کہ جن کا سلسلہ انہی سے ملتا ہے اور وہ ہی انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں چنانچہ تین نشانی عرض کیے میں نے اس کے زمن میں چند ایک باتیں عرض کر کہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کائنات کے امیر نحج البلاغ میں ارشاد فرماتے اسی آئے مجیدہ کے زمرے میں فرماتے ہیں فرمایا کہ ہر دل رکھنے والا سوچنے والا نہیں ہوتا آپ یہ مت سوچیں کہ اس کا دماغ بڑا ہے سر بڑا ہے تو دماغ بھی بڑا ہوگا نہیں ہر دل رکھنے والا سوچنے والا نہیں ہوتا فرمایا ما کل زی سم ان بس زی لفظ زو یا زی جس کے ساتھ اللہ جاتے اس کا معنی ہوتا ہے والا زی سم سم ہر سمائت والا سننے والا نہیں ہوتا اور فرمایا والا زی ناظر بے نظیر ہر نظر رکھنے والا دیکھنے والا نہیں ہوتا کوئی مولا کائنات نے تصدیق فرما دی ہے کہ اللہ نہ تو ہر کان کو سننے کی توفیق دیتا ہے نہ ہر آنکھ کو دیکھنے کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہر دل کو سوچنے کی توفیق دیتا ہے ہاں جس لمحے توفیق دے اسی لمحے وہ کروٹ بدل جاتا ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کرکٹ کے کھلاری ہیں دیگر گیمز کے کھلاری ایسے ہیں کہ وہ میں کرکٹ گیا وجہ کیا ہے آپ نے کرکٹ کو چھوڑ دیا بڑے پپولر تھے کہ نے لگا بس اس واقعہ نے میری کھایا پلٹ دی کیا واقعہ تھا کہا جی میری بیٹی جوان بیٹی مر گیا میری کھایا پلٹ گیا پہلے میں بڑا سنگر تھا اب میں چھوڑ دی پتہ نہیں میں عمرے پہ گیا میں نے یہ منظر دیکھا میں نے گانے چھوڑ دی میں ادھر آ گیا اور یہ میری یاد رکھ دوستو بات جو بہت کہتا ہے کہ میں کنورٹ ہوں وہ کسی کی ہمدردی چاہتا ہے وگرنہ مذہب حقہ جس کے دل میں آ جائے کسی کے سارے کی ضرورت ہی نہیں دل جوان ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے چنانچہ ہر آنکھ رکھنے والا دیکھنے والا نہیں ہوتا بہت ساری مثالیں ارز کر سکتا ہوں ایک مثال ارز کرتا ہوں نوجوانوں کے لئے ایک بہت بڑا اپنے زمانے کے عارف تھے اور وہ مدینہ سے بغداد سے چلے تھے مدینہ کے لئے اور انہوں نے ایک سواری ہائر کی اس زمانے میں گدھا خچر یہ سواری ہوتی تھی وہ ایک جگہ پانی کی کوئی دلدل تھی تو وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ گدھا پانی پر نہیں جاتا آگے پانی نظر آئے جتنا مرضی اسے مار دیں آگے نہیں جائے یعنی اسے سوچنے کی سینس ہے کہ یہ چیز میری جان لے آئے انہوں نے بڑی کوشش کی یہاں سے چونکہ بارش نہیں ہوئی تھی اور وہ پانی تو سوک گیا تھا لیکن جگہ دلدل تھی بھارن انہوں نے بہت آگے کیا اسے لیکن اس کا پیر دلدل میں دھنس گیا آیت اللہ دست غیب اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں سے لکھا ہے پیر دھنس گیا تو بڑی مشکل سے اسے نکالا تو گدے کا پیر ٹوٹ گیا بارال اپنے حساب سے جو حکمت کی انہوں نے اپنے واپس لے گئے اگلے سال پھر انہیں سفر پہ جانا تھا اسی آرخ نے اسی سواری کو لیا اگلے سال مہان نہ کیچڑ تھا نہ پانی تھا نہ بارش ہوئی بلکل سوکہ میدان تھا لیکن وہ گدہ جب اس جگہ آیا نا اس جگہ پہ جب آیا حیوان ہے نا قرآن کہتا یہ جو نہ سمجھ ہے نا یہ حیوان سے بھی بات رہے وہ حیوان تھا جب اس جگہ پہ آیا نا تو رک گیا انہوں نے دیکھا بھارا بھارا انہوں نے یاد آیا کہ پچھلے سال ادھر اس کا پاؤں ٹوٹا تھا بھارا انہوں نے اسے فورس نہیں کیا وہاں سے واپس لے گئے کیوں وہ کہتے تھے کہ وہ حیوان جس کی ایک سال پہلے یہاں ٹانگ ٹوٹی تھی اسے یاد ہے وہ ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں نہیں تیار آگے بڑھنے کو کہ میں پھر جاؤں گا شاید میں دوسرا پیت دور جائے کہا پھر وہ اتنا بدبخت انسان کیوں ہے کہ شیطان صبح شام اس کے سر پہ کھڑا ہے کبھی اس کی زبان کو توڑ رہا ہے کبھی جھوٹ کے ذریعے سے اس کے ایمان کو تڑوا رہا ہے لیکن یہ ہر گھنٹے کے بعد پھر اس ہی کی مانتا ہے کہا پھر اس سے تو وہ حیمان بہتر سامینی گرامی یہ کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر آدمی جو دل رکھتا ہے اور سوچتا نہیں یہ کس لیے ہے کیا جمع تفریق کرنے کے لیے کہ میرے پاس ہزار یورو تھا بیچ میں سے نو سو نکل گئے تو کتنے بچ گئے نہیں یہ مقصد حیات نہیں مقصد حیات کیا ہے جو حسین ابن علی نے مدینہ سے نکل کے بعد آیا اگر میری جان میں بھی مسئلہ بن جائے لیکن حسین جاتا ہے چلا جائے لیکن حلال محمد حلال حکم کو حسین کے خون کی ضرورت پڑ جائے تو حسین دے سکتے اور مشہ نے حسین تو مانتا ہی قربانی آپ مجھے بتائیے کہ کیا دس بارہ دن گھروں کو چھوڑ کر یہاں آنا آسان کام ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے ڈیوٹی کر کے بچوں کو سکول سے لے کر یہاں میدان کربلا میں آواز دی تھی توجہ ہے نا ان تینوں چیزوں کی مثال یں کہ دل رکھتا ہے مگر سوچتا آنکھ رکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں ہے اور دل رکھتا ہے مگر سوچتا نہیں ہے اب مجھے بتائیے کہ لاکھوں کی تعداد میں اور بہتر حسین ابن علی نے 71 شہیدوں کے بعد آواز دی اکھتر شہیدوں کے بعد اصحاب شہید ہوئے آخر حل من ناصر ینصر نا کیا حسین اپنی جان بچانے کے لئے مدد مانگ رہے اگر جان بچانے کے لئے مانگ نہ ہوتی تو کیا اکبر کو بھیجنے سے پہلے نہ مان سکتے تھے ہر پہلو کے چنانچہ جب حل من ناصر ینصر نا کی آواز لگائی تو یہاں ایک کتاب کا نام ہے الوقای والحوادس وہ کتاب اس پیٹن پہ بنی ہے کہ مثلا آج یکم محرم ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں یا آج بارہ محرم بارہ محرم کو تاریخ میں جتنے واقعات آئے ہیں انہوں نے ہیڈنگ بارہ محرم کی دی ہے اور اس کے نیچے واقعات بارہ محرم کے لگی چنانچہ اس کے مولف نے بڑی یہاں مثالیں دی ہیں کہا جب سیدش شہدہ نے یہ بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں کہ سیدش آپ جو مکتب اہلویت کہتا ہے کہ امام حسین امام وہ حاکم ہوتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے تو امام حسین اگر قادر تھے تو کربلا پہ پانی منگوات یہ پی کیوں نہیں لیا ایک سوال ہے کہ پانی منگوات جب قادر تھے نحر فراد سامنے ہے اشارہ کرتے جنوں کو کہتے فرشتوں کو کہتے بلکہ نحر فراد خود چل کر حسین کے قدموں میں آجاتی تو میں یہاں ایک مثال سرز کروں گا کہ حسین ابن علی نے بدینہ سے چلتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں جا ہو جلال کے لیے نہیں جا رہا چند ٹکوں کے لیے یعنی کہ اچھا کھانا دیکھ کر ایمان کو بدلی کر دینا یہ حسین کی صفت نہیں ہے یہ تو یزیدیت کی صفت ان سے ہی شکر گزارو اللہ سلام اللہ کہ اچھے دستر خان کو دیکھ کر حسین نہیں بھاگتا اس لیے کہ حسین کو آگے والا مائدہ جنت نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ نوایات میں جتنے شہید ہیں کربالا کے حسین ابن علی نے انہیں دکھایا اور انہوں نے جنت میں اپنا مقام پہلے دکھا ہے اور تب ہی کہتے تھے جبنا رسول اللہ ہمیں جلدی بھیجئے ہمیں اپنے مقصد پہ بھیجئے اس لیے سارے لوگ موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں اور شیعہ علی موت کو زندگی کی ابتدا سمجھتا ہے مولا کی مولانات کا وقت ہے چنانچہ کہ اچھ دسترخان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بدل دینا لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کھانا تو کئی اور سے اچھا لگتا ہے اور نماز علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے نہ جانے اس نماز میں لطف انہیں کیسے آتا ہے جس کے شکم میں لکم حرام ہوگا اور اسی لیے سید الشہدان نے اپنے شہادت سے پہلے چاند جملے جو ارشاد فرمائے اس کے بعد آپ نے فوج یدید کو للکار کے کہا تھا کہ میں اللہ کو گواہ دے کے کہتا ہوں اللہ کی مجھے اس وحدہ لا شریع کی قسم جس کے قبض قدرت میں حسین ابن علی کی جان ہے کہا میں جو اتنی نصیحت کر رہا ہوں واللہ تمہارے دل پر کبھی اثر نہیں کرے کیوں اس لیے کہ حسین کی نصیحت ادھر اثر کرتی ہے جس کے پیٹ میں لکمہ حلال ہو جس کا پیٹ لکمہ حرام سے بھرا ہوا ہے اس پر حسین یت کیا اثر کرتی ہے ضرور نہیں ہے کہ کسی سے چھین کے کھایا جائے لکمہ حرام کو بہت ساری صورتیں نکلتی ہیں ہر چیز سے احتیاط برطمی چاہیئے چنانچہ مولا کائنات کی اس فرزند نے بیان کیا کہ اگر تمہارے شکموں میں لکمہ حرام نہ ہوتا تو مجھ حسین کی نصیحت تمہارے دلوں پہ ضرور اثر کر تی اور معصوم کا جملہ حکمت سے آری نہیں ہوتا چنانچہ سید شہدان نے حل من ناصری ینصر رونا کی آواز بلند کی یہ آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ امام ہر جنس کا امام ہے اور میدان کربلا میں ہر جنس نے مدد کی پکار کی تھی حمایت کی تھی اور شاعر نے اسی کو چار مصروں میں بند کیا کہ جب زمین آئی سید شہدہ کی خدمت میں کہا مولا اگر آپ حکم دینا تو میں لشکر شام کو ابھی بھٹ کر اپنے اندر نگل لوں حضرت نے فرمایا کون تو تو میری مدد میرا باپ ہے ابو تراب اگر ابو تراب تجھے سہارا نہ دیتا تو تیرے اوپر کو کوئی سجدہ نہیں کرتا تھا تو لائے کے سجدہ بنی ہی اسی لیے ہے کہ ابو تراب کی پیروکار ہے تو میری مدد کرے گی کم از کا مدد کرنے والا اسے پاور فل ہونا چاہیے پھر آرش نے مدد کی کہا کہ میں مدد کروں اگر آپ حکم دیں اچھا یہ بات جب کی جاتی ہے تو دنیا بڑی پریشان ہوتی ہے آرش نے کیسے مدد کی اچھا انہیں یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب منجنیق سے نکلے تھے تو اللہ نے بھیجا تھا چڑیا کو جا میرے حبیب کی مدد کر یعنی جس امام کی امامت چھوٹے سائز کی ہے جو زمین امامت جو صرف انسانوں کے امام ہیں ان کی بات بڑے جلدی سمجھ میں آ جاتی یہی میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے وہ چوپائیوں سے بہتر ہے دل رکھتا ہے مگر سوچتا نہیں ہے جو ان سوچوں کے چکر میں پڑ جائے اس کے دماغ میں حسین آنے والا نہیں ہے یہ تو بحلول نے حارون کے دربار میں جب وہ لکڑی کا گھوڑا لے کے دڑائے کرتے تھے لیکن ظاہرا مجنون تھے در حقیقت میں تھے لیکن جب دنیا علی کے بارے باتیں کرتی تھی تو دل جلتا تھا بحلول کا کہ میں کیسے جواب دوں لیکن معصوم نے کہا ہے علیکم بالجنون جنون اختیار کر لو بول بھی نہیں سکتے اگر یہاں جواب دیتا انہیں پتہ چل جائے گا یہ تو ٹھیک تھا کہہ ایک دفعہ بحلول کو جنون آ گیا جنون وہ والا جنون نہیں مجنون والا ولایت علی والا جنون آ گیا ایک دفعہ اس نے بحث ہو رہی تھی دو بندوں میں اور وہ حارون کے سپاہی تھے ایک کہتا تھا تمہیں علی پتہ ہے اس نے تمہیں علی پتہ ہے جب ان میں بحث و تقرار ہو گئی ایک سے نیزہ چھینہ بحلول نے زمین میں چھوڑا سا گڑا کھود گڑا کھود کے کہتا ہے تو نہر فراد کا پانی اس میں بند کر سکتا اس کا نیزہ چھینہ اور گڑا چھوٹا سا کھود کے کہا تُو مجھے سکتا ہے کہا پاگل میں نہیں تُو ہے جب فراد کا پانی اس گڑے میں نہیں آسکتا تو اتنا بڑا علی تیرے اتنے سے ذہن میں سماغ آگیا زندہ اتنا بڑا علی کہ باگ پیغمبر نے ہر حدیث میں کہا ہے کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا میں یہ بھی علی کے فضائل بیان کرتا یہ بھی کرتا اچھا عرش نے پیش کش کی میں آپ کی ہیلپ کروں حسین ابن علی نے جواب دیا کہ کون تُو میری مدد کرے گا میرا نانا جب میراج پہ گیا تو تیرے ستونوں پر میرے بابا علی کا نام لکھا ہوا تھا تو یہ قرار نہیں آتا تھا تب آیا جب میرے بابا علی کا نام لکھا اصول کافی کی روایت بھی چنانچہ اس کے بعد مدد کی آکے پیشکش ہوا نہیں مولا اگر آپ حکم دے نا جتنے یہ نو لاکھ ہیں آٹھ لاکھ ہیں پانچ لاکھ ہیں پچاس ہزار ہیں ایک ہی مولا اجازت دے تو میں یہاں ایک سونامی چلا ہوں ہلکا سا جھڑگا دوں اور انہیں فرمایا تو ہوا ہے تو ایک چیز ہے چیز کہتے ہیں آمر کو تو آمر ہے تو اپنے چلنے میں تو علی آمر کی موت آج ہے تو خود علی آمر کی مدد کیسے کرے خود علی آمر کی موت آئی اور یہاں رکھ کر ایک جملہ ارز کرنا چاہت سامین آپ کا دماغ کھلے گا دنیا کہتی ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی شہزادے نہیں تھے ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا کیوں آپ مجھے بتائیے معصوم پاک پیغمبر کی واضح حدیث ہے اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین دھنس جائے پبلک ڈوب جائے غرق ہو جائے آج زمین جو کھڑی ہے آپ جو بیٹھے ہیں یہ نشانی ہے کہ کوئی ہے زمین کا نہ پھٹنا اور آپ کا زمین کے سینے پر چلنا یہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی پردہ غیب میں ہے اور اس وقت یزید کے زمانے میں حجت خدا کون تھا سوچئے بس طرح جا کے سوچئے گا یزید کے زمانے میں حجت خدا کون تھے حسین ابن علی تھے اس کا مطلب یہ ہے آپ اور میں سانس نہیں لے سکتے جب تک حجت خدا نہ ہو اور جو یزید جی رہا تھا سانس لے رہا تھا وہ تو حسین کے صدقے میں لے رہا تھا پھر دنیا کہتی ہے کہ یہ سخیوں کا دروازہ ہے میں کہتا ہوں سخیوں کا نہیں یہ کریم ہے کریموں کا دروازہ ہے بس تمام انشاءاللہ پھر حفظ کروں گا یہ سخیوں کا دروازہ ہے نہیں کریموں کا دروازہ ہے سخی وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے والا جتنا مانگے نہ وہ اتنا اسے دیتا ہے کریم وہ ہوتا ہے کہ جس سے مانگو وہ بھی دیتا ہے اور جو نہ مانگو وہ بھی دیتا ہے اور آج اس مجلس میں اگر آپ تحیہ کرے نا کہ میں نے اس سال سید شہدہ کی ذری پہ زیارت کو جانا ہے اگر آپ اپنے مال کو دیکھیں اور اگر گلجائش نہ بنتی ہو نہ آپ یقین مان لیجئے اگر آپ دل سے نیت کرے نہ تو ایسا سبب بنے گا کہ وہ کریم خود بلائیں گے خود بلائیں لیکن یہ محبت آپ اور ہم سبم کس کا منا تی جس کو دفن کر دیا گیا ہو اگلے دن روزہ شور میں مجلس کے بعد میں یہاں بیٹھا تھا تو ایک سید زادہ نے مجھے کہا آبہ صاحب دیکھا ہے کہ مومنوں کے لیے تو لنگر کتنا آسان ہے انوا وقسام کے کھانے تیار ہو کے آپ مجھے بتائیے جس گھر میں میت ہو جائے گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن میں سوچیں آپ کے گھر اگر میت ہو جائے کسی باپ کا بیٹا مر جائے وہ کھانا کب کھاتا ہے جب گسل ہو جائے دفن ہو جائے لوگ تدفین کر کے واپس آ جائے پھر اس کے دل کا بوج ہلکا ہوتا ہے کھانا کھانے کو جی کرتا ہے لیکن میرا سلام علی کی اس بیٹی زینب کبرا پر کربلا سے چلی نا کوفہ کوفہ سے شان تک یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا دو مجھے پی نہ دو ہر لمحے یہی پوچھتی رہی ہے سجاد مجھے یہ بتا میرے بھائی کو کسی نے دفن کیا ہے یا نہیں کیا کربل کی گرم ریت پر میں بھائی کو بے گور و کفن چھوڑ کے آئی آج رکھو ملللہ آگا مہدی باہر العلوم تھے نا تو ہر شب جمعہ مولا کی ذریع میں مجلس پڑھا کرتے تھے ایک دن مجلس پڑھے اور گھر گئے عالم خواب نے کیا دیکھا ہے کہ سید شہدہ کو دیکھا معروف ہے نا کہ حضرت کے بدن اطھر پر انیس سو سے کچھ زائد کم و بیچ زخم تھے علمہ مہدی باہر العلوم کہتے میں میں نے جب مولا کا بدن دیکھا خواب میں ایک دن سارا بدن چھل نہیں کھا بڑی سخت روایت ہے دوستو شہزادہ قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا ہے اور مظلوم کربلا کا بھی لاشا پامال ہوا ہے لیکن جب مظلوم کربلا کا لاشا پامال ہوا گیارہ محرم کی صبح عمر ساتھ نے کہ ہم عربوں کا دستور ہے جس سے ہم بدلہ لینا ہو ہم اس کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے ہیں چنانچہ روایت کے الفاظ یہ ہیں جب دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑائے گئے مظلوم کربلا کے سینے کی ہڈیاں پشت کے ساتھ مل گئی اور پشت کی ہڈیاں سینے کے ساتھ روایت کے الواز یہ ہیں رضو ہو یعنی کہ اتنی چورا چورا ہو گئی تھی کہ جیسے آپ آٹا گندم چکی میں پیستے ہیں نا آغا مہدی باہر علوم نے کہا کہ مولا کا سارا بدن زخموں سے بھرا ہوا تھا اور جب میں نے دوسرے دن دیکھا نا تو مولا کے بدن پہ سارے زخم ٹھیک ہو گئے صرف دو زخم باقی تھے ایک سینے پر ایک سر پہ آغا مہدی باہر علوم کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا کل آپ کا سارا بدن خون میں لطپت تھا آج صرف دو زخم باقی ٹھیک ہو گئے حضرت آزاداروں نے گریہ کیا تھا وہ گریہ جب میرے بدن پہ لگایا گیا ہے تو میرے بدن کے زخم ٹھیک ہو گئے تو کہا مولا یہ دو زخم کیوں نہیں مندمل ہوئے کہا اے مہدی اگر آزادار قیامت تک مٹیوں پہ بیٹھ کر سر پیٹ پیٹ کے بھی ماتم کرتے رہے نا تو یہ دو زخم مندمل ہونے والے نہیں ہیں مہدی بار العلوم کہتے ہیں میں نے جرت کر کے پوچھا مولا یہ کون سے دو زخم ہے کہا یہ چھاتی پہ میرے اکبر کی برچی کا زخم ہے اور میرے سر پہ زینب کی ردا کی اتر لے کا زخم آج رکم اللہ اللہ آپ کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے دو روایتیں پڑھ کر آپ کی زحمت تمام کہ گیارہ محرم کو بی بی نے جب سواریوں پہ سوار ہو گئی ہاتھ پسے پشت بند گئے ایک فقہ اور شریعت کا مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب پانی نہ ملے تو لوگ تیمم کرتے ہیں اور تیمم کرنے کے لئے ہاتھوں کا آزاد ہونا ضروری ہے زمین پر مارنے کے لئے علماء مقاتل نے لکھا ہے اب علی کی بیٹی جب پشت ناقہ پہ سوار ہو گئی نا اب علی کی بیٹی کی نماز تو قضاء نہیں ہے کیسے تیمم کیا فرماتے بیٹی نے نماز بھی ادا کی ہے اور میں کہوں گا کہ جو کنیزان زہرا ہے کبھی اس لمحے کو یاد کرے اس مشکل گھڑی میں اگر میری آقا زادی نے نماز قضاء نہیں ہونے دی ہے تو کنیز زہرا پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عام حالات میں نماز کو قضاء نہ ہونے دے بس جب مسجد کوفہ کے سامنے آئے سولہ محرم کو یہ کافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور جیسے مسجد کوفہ کے سامنے گئے وہاں میری آقا زادی نے ایک دعا کی یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ خاتون جب اکیلی نماز پڑھ رہی ہو چاہے کوئی دیکھنے والا نہ اور اگر اس کے سر کا ایک بال بھی مکنے سے باہر آ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ نماز نہیں ہوتی یہاں سید سجاد نے بی بی نے نہ جانے کیا جملہ کہا سید سجاد نے جملہ کہا یا لیتنی لم تل اتنی امی کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا ٹبی نے کہا اے میرے خدایہ اگر کسی خاتون کے سر کا ایک بال مکنے سے باہر ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اے میرے اللہ زینب کے سر پہ دور ادا نہیں ہے کھلے بال ہیں اور سر میں کھا کے کربلا ہے کیسے نماز ادا کرے سجاد نے کہا اللہ کہتا ہے تو جس حال میں بھی نماز پڑ اے علی کی بیٹی تیری نماز مجھ اللہ کو قبول ہے اور جب اس گلی میں گئی نا جہاں بی بی رہا کرتی تھی کوفہ میں آخر جملہ آداداروں دعا کریں اللہ نہ کرے جسی کو جس وطن میں اس کی شاہی ہو نہ اس میں کوئی بے آبرو کرے اور جب سروں سے رضا ہٹ گئی کھا کے کربلا کا پردہ بنایا ہوا تھا نا اور جب مسجد کوفہ کے اس موڑ والی جگہ پہ پہنچی نا تو میری آقا زادی پوچھتی ہے اما فضا میں پھولنے والی ماں کی بیٹی تو نہیں مجھے بتائی یہ وہی گلی نہیں ہے جس میں عورتوں کو درس قرآن پڑھایا کرتی تھی کہا جی آقا زادی یہ وہی گلی ہے کہا اگر وہی گلی ہے نا تو فضا مجھے یہ بتا کہ اگر بھائی کے قاتل سے کچھ مانگنا پڑ جائے تو کیسا ہوتا ہے کہا بہن بھائی کے قاتل سے بولنا گوارا نہیں کرتی مانگنا تو دور کی بات ہے کہا اگر مانگنے والی زینب ہو اور بھائی حسین جیسا ہو اور جس سے مانگنا وہ شمر جیسا ہو کہا آقا زادی میں جانتی ہوں اگر آپ مانگیں گی نا تو آپ یہی مر جائیں گی مجھے معلوم ہے وہ انہ الی کہا جتن کہ علی کی بیٹی مجبور ہے کہو کہ علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کر رہی ہے اس گلی کو عبور کر کے نا علی کی بیٹی تجھے وہ چادر واپس کر دے گی اس لیے اس گلی میں علی کی بیٹی انہ عورتوں کو درس قرآن پڑھاتی رہی ہے جب فضہ یہ بیغام لے کر گئی نا اور جب واپس پڑھتی تو روتی ہوئی مادم کرتی ہوئے آئیں میری عقضادی نے پوچھا اے فضہ کیا کسی نے تماشا مارا ہے کہا اگر تماشا مار لیتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا کیا کوئی بد کلامی کی ہے کہا کلامی کی ہوتی تو اتنا دکھ نہ ہوتا کہا عقضادی آپ سن نہیں سکیں کہا جس نے عباس کی شہادت کو برداشت کر لیا ہے اکبر کی بچی کو برداشت کر لیا ہے یہ جملہ بھی برداشت کر لے گی کہا کیا جملہ ہے اور فضہ نے کہا جاؤ اور علی کی بیٹی سے کہہ دو کہ آج تو اس کوفہ میں شہزادی بن کے نہیں آرہی ہے تو قیدی بن کے آرہی ہے تیرا حکم نہیں چلے گا شمر کا حکم مات محسین یا حسین یا حسین یا حسین محسین محسین